اسلام علیکم دوستو تصاویر بھی آپ کو دکھانے جا رہی ہے مگر اس سے پہلے ڈیو ویوز اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے جی تو بھی وزر بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف بزان خواجہ ایک بہت ہی ٹیلینٹڈ اور نوجوان پرڈیوسر ہیں وہ تجربہ کا فلمی اداکار پرڈیوسر راشد خواجہ کے بیٹے ہیں انہوں نے دوزر بارہ میں پاکستان ڈراما انڈسٹی میں اپنے اداکاری کے کیریر کا آغاز کیا تھا وہ ایک شاندار اداکار ہیں اور وہ مصبت اور منتی دونوں پر روی پرخام کر سکتے ہیں اداکار فیضان خواجہ کی مکمل صیرت اور ان کی ذاتی اور پیش آگرانہ زنگی سے مطلب تمام دلچسپ حقائق ہماک کو بتانے جا رہی ہیں فیضان خواجہ کو گنزہ ہاش میں اور اہمن خان کے ساتھ اپنے سوپر ہیٹ ڈراما عشق تماشا سے زیادہ شہرت ملی ان کا حالیہ ڈراما سمی خان اور سنبول اقبال کے ساتھ دلہن ہے انہوں نے اس ڈراما سیریل میں منفی رول نے بھایا ہے اور اپنے داداکاری سے دیکھنے والوں کا دل چیت لیا ہے فیضان خواجہ کے ڈراما لسٹ ہم آپ کو ڈراما لسٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں فیضان خواجہ کو بیسٹ ایکٹنگ کے اوارڈ بھی مل چکے ہیں اور انہیں ان ڈراموں میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے ایک نئی سینٹریلا میری ماں من کے موٹی روبرو روپسطی من چاہی عشق تماشا کی جاننا میں کون قسمت دلہن یہ ان کے وہ ڈراما سیریو ہیں جن میں ان کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اب ہم آپ کو فیضان خواجہ کی فیملی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں فیضان خواجہ دوزار آٹھ میں ممبئی حملے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ کراچی چلے گئے تھے اور پاکستان میں اپنے شو بیس کیریئر کا انہوں نے آغاز کیا فیضان خواجہ سات جنوری نائنٹین ایٹی سکس کو امریکہ کے شہر ٹیکساس میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی ہائٹ ہے 5 فٹ 8 انچ فیضان خواجہ نے امریکہ کے ریاست امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور انہوں نے اداکاری اور انہوں نے اداکاری اور فلم سازی کے لیے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ انڈیا سے بہت کچھ سیکھا فیضان خواجہ کی فیملی دوزار آٹھ میں ممبئی حملے کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کراچی چلے گئے تھے اور پھر پاکستان میں ہی اپنے شو بیس کیریئر کا انہوں نے آغاز کیا تھا فیضان خواجہ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی یعنی وہ ابھی تک سنگل ہیں فیضان خواجہ نے اپنے شو بیس کیریئر کا جب آغاز کیا اس کے بعد وہ بقائدہ طور پر پاکستان ہی شیفٹ ہو گئے یعنی اس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ انڈیا گئے اور نہ ہی امریکہ اور فیضان خواجہ کو اس کے شوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی فالو کر سکتے ہیں فیضان خواجہ انسٹاگرام فیضان خواجہ ٹویٹر ہم آپ کو فیضان خواجہ کی خوبصور تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی فیضان خواجہ کو آپ ایک اور نئے آنے والے ڈراما سیریل چک رسمی منفرد کردار کرتے ہوئے بھی دیکھنے والے ہیں جو آپ کو ٹی وی ون پر دکھایا جائے گا آپ اس میں فیضان خواجہ کی ایک بلکل مختلف اداکاری دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور یقیناً آپ کو وہ پسند بھی آئے گا ڈیو ویورز ویڈیو پسند آنے پر لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا شکریہ